بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد ثناؤلہ ان کا سوال ہے سانی کا نیم میننگ کیا ہے چنانچہ سانی کا جو لفظ ہے یہ کافی ہم نے تلاش کیا اردو کی لغات کے اندر عربی لغات میں فارسی لغات کے اندر یعنی تینوں زبانوں کے اندر تینوں زبانوں کی ڈکشنری کے اندر یہ لفظ تلاش کیا گیا لیکن سانی کے لفظ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے یہ ایک محمل نام معلوم ہوتا ہے ایک بے معنی نام معلوم ہوتا ہے اس کے معنی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے یہ نام عموماً ہم کو نہیں مل سکا اس لئے سانی کا نام بچی کا نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے چونکہ حدیث کے اندر بھی ایسے نام رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے جن نام کے معنی اچھے ہو یا صحابیات رضی اللہ عنہنہ کے ناموں پر وہ نام ہو اگر ہم ایسا نام رکھیں گے جو بے معنی نام ہو تو پھر بچے کی ذات پر اس کا اثر پڑتا ہے اس لئے ہمیشہ ہم کو اچھا نام رکھنا چاہیے اچھے معنی والا نام رکھنا چاہیے نئے نام کے ہم چکر میں عام طور پر نہ پڑے لاجکل نئے نام رکھنے کے چکر میں ہم لوگ غلط سے نام رکھ لیتے ہیں یا جن کے معنی نہیں ہوتے ایسے نام رکھ لیتے ہیں یہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے اچھے معنی والا نام رکھیں یا صحابیات یا ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ خوالم موسیقی